جو رحمت تیری شامل ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کو بنے رہے ہو کچھ ویڈیو میرے پیچھ آپ دیکھ رہے ہوں اور کچھ اور بھی آپ کو دیکھانے والا ہوں سنیے میرے عزیزوں میں آپ سے روزانہ جو اسلامی سوال کر رہا ہوں تو میرا کل کا پہلا سوال تھا ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جان کر دینے والا ہوں جو میں حکیم جی کو لے کر آیا تھا اپنے چینل پر آئی ارویدک دوائی کے سلسلے میں اس کے بارے میں بھی آپ سے بہت ہی اہم بات کرنی ہے مجھے تو بنے رہے ویڈیو کو ابھی چھوڑ کر نہیں جائیں ہاں میرے عزیزوں پہلا سوال تھا میرا کل کا یہ بتائیے کہ کس صورت میں قرآن کی کونسی صورت ہے وہ قرآن شریف میں ایسی جس کو قرآن کی زینت کہا گیا ہے اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ وہ کونسا کام ہے انسان کا جس کو انسان کرتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ بن جاتا ہے میرے عزیزوں یہ دو سوال میں نے کل کیے تھے کل تھی ساتھ جولائی اور آج ہے آٹھ جولائی اور آج کی شہب بھائی کی لوکیشن بتانے والا ہوں تو بنے رہیے اور اسلامی سوال بھی آپ سے آج تین سوال کروں گا اور تینوں سوال ایسے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں کتنی نولیج اسلام سے ریلیٹڈ ہاں تو تینوں سوال آپ کی نولیج بڑھائیں گے دین سے ریلیٹڈ اسلام سے ریلیٹڈ آج کے تین سوال پہلے کل کے دونوں سوالوں کا جواب سن لیں پہلے سوال کا جواب ہے کہ قرآن شریف میں جو سور رحمان ہے اسے قرآن کی زینت کہا گیا ہے دوسرا سوال سن لیں دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے انسان کا وہ کونسا کام ہے جس کو وہ کرتا ہے اور کرنے سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں اس سوال کو جو میں نے کل پوچھا تھا اب جواب سنیں اس کا دیکھیں وہ ہے زیادہ ہسنا ہاں آپ سبھی بھائیوں نہ سبھی بہنوں نے یہی جواب لکھ کر بھیجا پہلے سوال کا جواب میں بھوستن سور یاسین لکھ کر بھیجی لیکن سور رحمان ہے جو قرآن شریف کی زینت جس کو کہا گیا ہے اور وہ کونسا کام ہے انسان کا جس سے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ ہسنا ہے تو کبھی بھی زیادہ نہ ہسے مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے تو مسکرانا سیکھیں مسکرانا چہرے پر ہمیشہ رہنی چاہیے سنت بھی زندہ اور ایک سنت کو زندہ کرنے میں سو شہیدوں کا سواب ملتا ہے اس بات کو دھیان میں رکھیں ہاں تو نبی کی سنت ہمیشہ اب دیکھیں میں ویڈیو سوٹ کرتا ہوں بناتا ہوں تو میرے چہرے پر آپ زیادہ تر مسکرانا ہٹ ہی دیکھتے ہوں گے تو میں سوچتا ہوں کہ میں اپنا کام بھی کر رہا ہوں اور مسکرانا ہٹ کے ساتھ میں مطلب آپ کو پہنچا رہا ہوں تو سنت بھی زندہ اور یہ نبی کی تو ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے ہاں میرے عزیزوں اب میں آپ کو بتا دوں میرے کچھ بھائی کچھ بہن ہے جن میں قائم خان ہیں میراج بھائی ہیں رضا اوفیشل ہیں قاسم علی بھوانی گنس ہیں طیبہ ہیں محمد پرویز ہیں شہواز ہیں بھائی اور عشان بھائی ہیں روبینا گجر ہیں اور فیزہ انساری ہیں اور زیشان احمد ہیں دیکھئے ابھی میں اس میں آپ کو دو بات بڑی اہم بتانے والا ہوں ایک بھائی نے مجھے کومنٹ کی بتا وہ کیا کہہ رہے تھے سنیں ابھی ویڈیو چھوڑ کر نہ جائے وہ کہہ رہے تھے بھائی میری کھالا ہے میری کھالا کو میری کھالا کے شوہر اور ان کی بہن ملکہ روز مارتے ہیں ان پر چار بچے ہیں میری کھالا بھائی حد ہو گئی ہے بلکل بس کدھر جا رہا ہے معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے بھائی دعا کریں ان کے لئے کہ ان کے شوہر کو اللہ عقل سلیم اتا فرمائے اور انہیں ہدایت اتا فرمائے چار بچے ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ میرے ایک کھالو اپنی بہن کے ساتھ میں ملکر میری کھالا کو مارتے ہیں مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں تھوڑا صدہار لائیں میرے عزیزوں دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور مسلمان ابھی کہاں پڑا ہے اپنا وقار نہیں پہچان رہا مسلمان میرے عزیزوں مسلمان کی تو یہ شان تھی آپ کو معلوم ہوگا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ تین سو تیرے تھے اور ادھر ہزاروں کا لشکر تھا لیکن وہ تین سو تیرے ہزاروں پر بھاری پڑ گئے تھے یہ تھی مسلمان کی شان آج بھی ایسا مسلمان اگر ہم اپنا وقار سمجھ لیں اپنا کردار سمجھ لیں تو قسم خدا کی یقین کریں آپ مسلمان کے سامنے کوئی آئی ہی نہیں سکتا ہاں میرے عزیزوں چلی ویڈیو لمبا نہیں کرنا ہے آج کا پہلا سوال سن لیجیے پھر شہاب بھائی کی میں آپ کو لائیب لوکیشن بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ انڈیا کی تاریخ آنے کی شبہ کو کون سے ملی ہے ہاں میرے عزیزوں جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے اور دوسرا کہ شہاب بھائی کا جو زبردست استقبال ہوا ہے کوئیت کے اندر تو وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کا میرا پہلا سوال دھیان سے سن لیں یہ بتائیے پہلا سوال یہ ہے کہ نکاح کے لیے کون سا دن سب سے بہتر رہتا ہے مطلب بہتر رہتا ہے کون سا دن ہے جو نکاح کرنے کے لیے علاقہ کی سنت نکاح کرنا بھی تو کون سا دن یہ نکاح کے لیے بہتر ہے دوسرا سوال یہ ہے ہشر کا میدان کہاں پر قائم ہوگا ہاں میرے عزیزو یہ دوسرا سوال میں آپ سے کر لیا ہے کہ ہشر کا میدان کہاں پر قائم ہوگا اور تیسرا سوال اوڑ سن لیجئے کہ کون سی حالت کون سی حالت نہیں کون سی حلال چیز سوری کون سی حلال چیز ہے جو اللہ کو نا پسند ہے حلال ہے لیکن اللہ کو نا پسند ہے ہاں یہاں تھوڑے سے آپ ہو سکتا گھوم جائیں تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں لیکن اس کا سوال کا جو جواب آپ کو ملے گا وہ بالکل صحیح ملے گا تو آج آٹھ جولائی ہے کل کو نو جولائی ہے تو کل کو انشاءاللہ ان تینوں سوالوں کے جواب میں آپ کو دے دوں گا کیونکہ ہر روز دس وجہ ہماری ویڈیو آ جاتی ہے دیکھوں ہوں کل تک کس بھائی نے کس بہن نے جواب میں کیا کے لکھر بھیجا ہے اور انشاءاللہ میں سب کی کمنٹس پڑھتا ہوں بھلی سے میں سب کے نام نہیں لے پا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھئے میرے سامنے مجبوری ہے اگر میں سب کے نام لوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا 20-25 منٹ نام لینے میں ہی لگ جائیں گے تو چلیے میرے عزیز امہ آپ سے شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کرتا ہوں کویت کے اندر جو ان کا بھاری استقبال ہوا ہے اس کی بات کرتا ہوں میرے پیچھ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب یار ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں ابھی اللہ کے نبی کا میں آپ کو فرمان بھی بتاؤں گا اللہ کے نبی کی اتنی پیاری حدیث بتانے والا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد میں آپ خوش ہو جائیں گے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں کامیابی ملے گی ہاں ایسا فرمان ہے اللہ کے نبی کا جب بھی بتانے کے لیے جا رہا ہوں چلیے پہلے شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کرتا ہوں اور جو چار جولائی کی ویڈیو میں میں حکیم صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا آئی ارویدک دوائی کی سلسلے میں اس کے بارے میں بھی آپ سے بہت اہم جانکاری مجھ آپ کو دینی ہے تو بنے رہیے ویڈیو کو چھوڑ کر ابھی نہ جائیں چلیے شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں آپ میرے پیچھے یہ ویڈیو دیکھئے اور اس طریقے سے لوگ انہیں گھیرے پڑے ہیں کہ بس محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں بھیڑ لگ گئی تاں تاں لگ گیا بھیڑ کا یہ قویت کے اندر کی ویڈیو ہے میرے عزیزو ہاں جو میرے پیچھا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور ویڈیو بھی آپ کو دکھانے والا ہوں دیکھیں میرے پیچھے یہ جب کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے وقت تھی کی ویڈیو سوٹ کی ہے اس کے بعد میں ہم تک پہنچی تو ہم نے آپ کو دکھا دی اب میں آپ کو بتا دوں شہاب بھائی کی لوکیشن تو قویت کی ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ شہاب بھائی انڈیا میں جو آئیں گے وہ تیرہ یا چودہ تاریخ کے اندر اندر انشاءاللہ آ جائیں گے مطلب جیسے کہ ہمیں ہماری لوکیشن کے حساب سے ہمیں پتا چلا ہے کہ یا تو تیرہ یا چودہ تاریخ میں انشاءاللہ انڈیا میں آ جائیں گے آج آٹھ جولائی ہے نو دس گیارہ بارہ تیرہ تب ہی پتا چلتا ہے یا وہ لائیو آگر بتاتے ہیں تب ہی پتا چلتا ہے جیسا کہ کل پتا چلا تھا کہ انہوں نے اپنا پوسٹر ڈال دیا تھا کہ میں قویت جا رہا ہوں پر ایک پریس کونفرنس ہے اس میں حصہ لوں گا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اب جو اگلی اپ ڈیٹ ہوگی شہاب بھائی کی مدینہ جائیں گے یا پھر ڈیریکٹ قویت سے ہی انڈیا بافس آ جائیں گے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا ہے جو بھی نئی لوکیشن نکل کائے گی ترنت انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا فیلحال کچھ فوٹو کچھ ویڈیوز میرے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو ان کو دیکھتے رہیے قویت کہیں ہیں اور کس طریقے سے سیاب بھائی کا استقبال ہوا ہے اللہ سلامت رکھے اللہ ہر نیک جائز تمنا پوری کرے اللہ ہر مومن مسلمان کو مکہ مدینہ دکھا دے آمین کہیں میرے حزیزو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کاریدریس صاحب کی ایک مطلب اہم جانکاری میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں میں نے چار جولائے کو ایک ویڈیو ڈالی تھی ابھی رکے رہے ہیں یار بنے رہے دیکھیں پوری دنیا کے اندر ہماری ویڈیو دیکھی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کس کس کونے پہ وہ دوائی جو آئیر ویڈک دوائی کے سلسلے میں میں نے کاریدریس کو اپنی ویڈیو میں لے کر آیا تھا دیکھیں میرا مقصد سن لی جی پہلے میں ان کو کیوں لے کر آیا میں ان سے کم سے کم ایک سال سے ایسا مالی جی رابطے میں ہوں لیکن جب مجھے پتہ لگا ہے کسی کمپنی میں جڑے ہوئے ہیں آئیر ویڈک میں اور دوائی دیتے ہیں ماشاءاللہ تو میں نے بھی ان سے ایک نسو کی بلوکیس کے لیے ہارٹ کے لیے دو سی سیاں ان سے میں نے لی الحمدللہ میں نے استعمال بھی کی فائدہ دکھائی دیا لیکن آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا مصروفیات اتنی رہتی میرے عزیزو ایک دن پی لیتا ہوں دوسری دن بھول جاتا ہوں کئی کئی دن ایسی نکل جاتا ہے یاد ہی نہیں رہتی لیکن جب میں نے پہنی شروع کی تھی تو مجھے الحمدللہ فائدہ ہوا تھا تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آئیر ویڈک دوائی کے تعلق سے جو چار جولائی میں ہم نے ویڈیو ڈالی تھی کسی بھائی نے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی ہو تو ہمارے چینل میں جائیں پیچھے دیکھ سکتے ہیں پہلے چینل لکھیں سلمان رضا اوفیشل لکھنے کے بعد میں یوٹیوب پر آپ ہمارا چینل آ جائے گا یہ لوگو آ رہا ہو پر لوگو پر ٹیچ کریں گے تو ٹیچ کرنے کے بعد میں ویڈیو کا سیکسن آئے گا برابر میں اس کے بعد میں ویڈیو سیکسن پر جانے کے بعد میں چار جولائی آپ دیکھ رہے ہوں گے چھ سات پانچ اس طریقے چار جولائی کی ویڈیو دیکھ لینا اور چار جولائی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں اس میں مکمل طریقے سے آٹھ منٹ کے بعد میں حکیم جی کو لائے گیا ہے اور سب کچھ بتایا گیا ہے کہ دوائی آپ کو کیسے ملے گی کہاں تک آپ کے گھر بلکل ایک فون کریں گے آپ تو پہنچے گی اب میں فون کے تعلق سے بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیں جب ہم نے یہ ویڈیو ڈالی تھی تو حکیم جی کے پاس چار سے پانچ ہزار فون دو دن میں آ گئے تھے کیونکہ ایک لاکھ سو اوپر لوگوں نے ویڈیو دیکھی تھی تو چار پانچ ہزار لوگوں نے فون کر دی تو کئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس اکیلے انسان سے پوچھو اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ کے پاس دو دن میں چار پانچ ہزار فون آ جائیں ایک فون نہ کٹ رہے ہو دوسرا آ رہے ہو تیسرا نہ کٹ رہے ہو چوتھا آ رہے ہو آپ کو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملی آپ کو نماز کا بھی معاملہ ہے اور بھی پرسنل کام ہے گھر کے گھرے لو بھی کام ہوتے ہیں تو اب میں نے ان کا نمبر دیا تھا کوئی بھائی یہ نہ سمجھے میں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں جنہوں نے فون کی ہیں اور انہوں نے ان کے فون نہیں اٹھائے ہیں یہ بیزی گیا ہے آپ دس بجے کے بعد میں پانچ بجے تک کسی بھی دن آج نہیں اٹھائیں کل نہیں اٹھائیں کیونکہ جب سے وہ ویڈیو ڈالی ہے دیش بھر سے فون آ رہے ہیں حکیم جی کے پاس اور لوگ ان سے دوائی مانگ با رہے ہیں اور دوسری بات ایک میں آپ کو اور بتا دوں کچھ بھائی یقین کر رہے ہیں کچھ بھائی یقین نہیں کر رہے ہیں دیکھئے یقین ایسا ہوتا ہے میرے عزیزو کیونکہ کچھ بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہم تمہیں پیسے ایسا کیوں دے دیں دیکھئے میں الحمدللہ انہیں چینل پر لے کر آیا ہوں تو کسی بنیاد پر ہی لے کر آیا ہوں کسی بنیاد پر ہی میں نے وہ ویڈیو بنا کر ان کو دکھایا ہے اور لوگوں تک دوائی پہنچانے کی کوشش کی ہے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں میں نے دوائی لی مجھے اچھا لگا الحمدللہ مجھے فائدہ ہوا تو میں نے تبھی تو ان کو یہاں پر لے کر آیا لیکن ہاں آپ ڈوکٹروں کو استعمال کرتے ہیں مالی جی تم نے پندرہ دن کسی ڈوکٹر کی دوائی کھائی لیکن کچھ پروڈکٹ ایسے ہوتے ہیں جو الحمدللہ کافی فائدے مند ہوتے ہیں اللہ کی ذات ہی شفا دیتی ہے لیکن کچھ لوکل ہوتے ہیں کچھ اوریجنل بھی ہوتے ہیں تو یہاں پر الحمدللہ جو بھی چیز آپ کو ملے گی وہ آئی رویدک ملے گی جو حضرت نے آپ کو بتائی ہے چار جولائی کی ویڈیو آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو ایک مہینہ یا پندر دن میں فائدہ لگے کہ ہاں جی فائدہ ہو رہا ہے تو کنٹینیو آپ اس کو پھر چلا سکتے ہیں کسی بھی مرضی کے لیے آپ دوائی ان سے لے سکتے ہیں نمبر میں پھر حضرت کا سکرین پر دے رہا ہوں اور نمبر لگانے سے پہلے چار جولائی کی ویڈیو پہلا آپ ضرور دیکھ لینا ٹھیک ہے جس نے نہیں دیکھی ہو تو آپ جو ہے اگر آپ کو لگا فائدہ ہو رہا تو دوائی آگے استعمال کریں اور آپ کو لگا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو بالکل نہ کریں روک دے پھر وہیں پر کیونکہ میرے عزیزو ہمیں مطلب ہے فائدہ سے ہاں مجھے بھی مطلب فائدہ سے ہے اور آپ کو بھی مطلب فائدہ سے ہے جی میرے عزیزو تو چلیے میں آپ کو حکیم جی کے بارے میں صرف اتنے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صبح کے دس بجے سے لے کے شام کے پانچ بجے تک فون کریں اس کے بعد میں آپ فون نہ کریں یار سوچیں جرائے ایک آدمی اکیلا اور فون اور چار سے پانچ ہزار فون اور اب بھی دن میں کم سکم کہہ رہے ہیں کہ ہزار باروں سو فون روز دن میں آ رہے ہیں تو وہ کیسے ہینڈل کریں گے تو کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہے ہیں وہ آپ کا فون اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ بیک کول بھی ادھر سے کریں گے آپ کو لیکن آپ صبر رکھیں آج لگائیں کل لگائیں پڑسوں لگائیں آپ روزانہ دس بجے کے بعد میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں نیپال میں رہتے ہیں تو آپ کے یہاں تک دوائی پہنچ جائے گی صرف آپ کو ایک کول کرنی ہے اس نمبر پر سو پرسنٹ آئیورویدی کے الحمدللہ میں نے بڑے قریب سے جانا ہے کیونکہ مجھے فائدہ ملا ہے تو ابھی میں یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں چلیے میرے حزیزو ایک بہن کا فون آیا وہ یہ کہہ رہی تھی بھائی میں یاد داس میری کمزور میں بھول جاتی ہوں تو آپ سے میرا کہنا ہے کہ آپ دروش شریف کا ورد جاری رکھیں اگر آپ کے یہ والی دروش شریف یاد نہ ہو جو بھائی بھی جنہیں بھولنے کی بیماری ہے تو ہمیشہ اپنی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی دروش شریف ہے اگر آپ اس کا ورد ہمیشہ اپنی زبان پر رکھیں گے رٹھتے رہیں گے الحمدللہ اس کی برکت سے آپ کی یاد داس آپ کی مجبوط رہے گی انشاءاللہ تو چلیے میرے حضرت اممہ آپ کے سامنے وہ کلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس کلام کی فرمائش کشمیر سے ہے اور بھی کئی جگہ سے اس کلام کی فرمائش ہے ایک ہمارے بھائی اور ہیں کل بھی ورڈس اپ انہوں نے میسے ڈالا اسی کلام کے لیے ہیں اور ایک ہماری جو کہہ رہی تھے کہ ہم غریبوں کی نئی سننگے آپ تو پڑھے لکھو گی فرمائش سے پوری کرتے ہو تو ان کی فرمائش ہے کھلا میرے دل کی کلی غصے آزم تو انشاءاللہ اس کو بھی بہت جلدی میں پڑھنے والا ہوں تو آج کی جو فرمائش بہت ہی پیاری ہے کلام اتنا پیار ہے اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اس پر آمین بھی کہیں مجھے امید ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کلام کو آپ سنیں گے نہیں دعای آشار ہیں تو قسم خدا کی آپ کے دل میں ایک بیچینی سی ابرے گی مجھے امید ہے لیکن دل سے سن لیں ہو سکے تو کانوں میں ائر فون لگا لیں اور ائر فون لگا کر اس کلام کو سنیں تو شہاب بھائی کی جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی رہے گی انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا اللہ کے نبی کی حدیث رہ گئے اس کو ارسول لی جی میں بھول گیا تھا چلی میں بتا رہا ہوں سنیں دھیان سے اللہ کے نبی کا فرمان دنیا ادھر سے اتر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ڈل سکتا اس بات کو ذہن میں رکھے اور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں ہاں سنیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو اور بہ اپنی اس بھوک کو اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے رکھے یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالی اس کو حلال طریقے سے ایک سال بھر کا رزق عطا فرمائے گا آپ سمجھ گئے آپ بھوکے ہو آپ کی کوئی پریشانی ہے کوئی حاجت ہے لوگوں کے سامنے جا کر اس کیا اظہار نہ کریں کہ بھائی میں اس پریشانی میں بھوکا ہوں آپ اللہ پر توقع رکھیں اللہ پر یقین رکھیں تو اللہ کے نبی کا رشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک سال بھر کا اس کو حلال رزق عطا فرمائے گا اگر آپ اس پر صبر کریں تو ہاں میرے عزیزوں تو عمل کرنے صبر کرنا سیکھیں ہاں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں ہو سکے تو مسلح بچھا لیں گھر میں اور سجدے میں گڑ جائیں اور گل گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میرے عزیزوں انشاءاللہ تعالی رزق کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی چلیے میں کلام شروع کرنے کے لیے کلام اتنا پیارہ ہے چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہ کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا سنیں تو مسجود میرا میں طالب ہوں تیرا تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اوڑ جو رحمت تیری شامل حال ہو تو جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھکانا ہے جنت میرا میرے مولا مولا تو ٹھکانا ہے جنت میرا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا مولا اور سور اور سور تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں ہاں ہاں تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو ریبوں کو میرے چھپا میرے مولا مولا تو ریبوں کو میرے چھپا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اور میری تاں قیامت جو نسلے ہوں یا رب مولا مولا ہاں 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 میری تاں قیامت جو نسلے ہوں یا رب ہو سب شیقِ مصطفی میرے مولا ہو سب آشقِ مصطفی میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا ہاں اور نہ مہتاج گئے تو جہاں میں کسی کا مولا نہ مہتاج گئے تو جہاں میں کسی کا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا اب آخری شہر آخری شہر سنیئے نا ہے کعبِ بے نظرِ اُبیدِ رَضَ کی ہے کعبِ بے نظرِ اُبیدِ رَضَ کی ہم مقبول ہر ایک دعا میرے مولا ہم مقبول ہر ایک دعا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا تو میرے عزیزوں کیسا لگا یہ دعایا کلام آپ کو اس میں سبھی دعایا اشار تھے تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوا اللہ سلامت رکھے آخر تک بنی رہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کرے انشاءاللہ جو بھی شہر بے ایک نئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو بتاتا رہوں ماجرہ چاہتا ہوں لمبی ویڈیو ہو جاتی دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی ویڈیو بناؤں لیکن کیا کروں میرے عزیزوں جب بات آگا بڑھتی ہے تو ویڈیو لمبی ہی ہو جاتی ہے انشاءاللہ ملتا ہوں کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ کوئی نئی لوکیشن کچھ بھی نئی جانگاری ہمیں ملتی رہے گی تو ترنت انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح دس بجے سوالوں کے جواب ضرور دینے ہیں اسلام سے ر ریلیٹڈ دین سے ریلیٹڈ آپ کی نولیج بڑھائیں گے یہ سوال اور ان کے جواب بھی پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے نکاح کے لیے سب سے بہتر دن کون سا ہے نکاح کے لیے اور دوسرا سوال تھا کہ ہشر کا میدان کس جگہ پر قائم ہوگا اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سی حلال چیز ہے جو اللہ کو نا پسند ہے حلال چیز ہے لیکن اللہ کو نا پسند ہے ہاں میرے عزیزوں انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس بجے اپنے ماباب کی خدمت کر لیں ماباب اگر راض ماباب راضی تو اللہ رسول بھی راضی اللہ کے نبی کی حدیث اور دوسری بات یہ کہ نماز کی پاونت بھی ہر حال میں کریں نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھندک ہے تو نماز مومن کی محراج ہے نبی کی آنکھوں کی ٹھندک ہے کوئی ہوگا ایسا جو یہ سوچ کر بھی نماز نہ پڑے گا کہ آپ نبی کی آنکھوں ٹھندک پہنچائیں گے تو کتنا مطلب احساس اتنا سکون ملے گا آپ کو اگر آپ یہ تصور کرے گیر ہم نماز نہیں پڑھ لیں تو ہم نبی کی آنکھوں ٹھندک نہیں نہیں پہنچا رہے ہیں تو کس قدر گنہگار ہیں آپ ہاں جو نماز نہیں پڑھ رہے چلیے میرے عزیز ویڈیو لمح ہو گیا انشاءاللہ جو بھی کوئی نئی لوکیشن یا اپ ڈیٹر نوشات بھائی کے بارے میں بھی انشاءاللہ سبر رکھیں بتانے والے ہیں بتائیں گے ضرور بتائیں گے ابھی وہ دلی میں ہی ہیں اپنے کاغذی کا روے پکی کر رہے ہیں ابھی ان کے ویزے کا معاملہ چل رہا ہے یعنی نوشات بھائی کا اور حکیم جی کے پاس کو فون جو کریں صبح دس بجے کے بعد میں سام کے پانچ بجے تک ہی کریں بس اور ایک دن نہ اٹھائیں دو دن نہ اٹھائیں تو آپ ہر روز کسی بھی ٹائم ٹرائی ضرور کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ پریشان ہے اس چیز کو لے کر کہ بہت فون آ رہے ہیں لیکن وہ ریسیب کریں گے انشاءاللہ سب کے بات بھی کر رہے ہیں سب سے دوائیے پہنچا بھی رہے ہیں جگہ جگہ کئی جگہ دوائیے انہوں نے پھوچھا بھی دی ہے تو میرے عزیزوں یہ ہے میرا مطلب کہنے کا کہ ایک آدمی اکیلہ آپ بھی سوچے کر آپ کے پاس چار یا پانچ ہزار فون آئے تو آپ کیا کریں گے آپ کی کیفیت کیا ہوگی آپ مجھے بتائیے نماز کا بھی معاملہ ہے پانچ ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ اور کھانے پینے کا بھی معاملہ ہے گھر کے گھرے لو بھی کاؤں کاز ہوتے ہیں بچوں کی بھی ذمہ داریہ ہے چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح دس وجہ اپنا خیال رہے